اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہے میرا چینل میان لائن سٹولینڈز فیڈرل بورڈ کا جو انتیان ہوگا دوہزار بائیس کا اس کے لیے فیڈرل بورڈ میں موڈل پیپر جاری کی ہیں ایس ایلو بیسٹ یہ میں آپ کو اس کا نوڈفکیشن پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں یہ نوڈفکیشن ہے جو فیڈرل بورڈ نے جاری کیا ہے اور اس پہ موڈل پیپر اس کے آ رہے ہیں تو میں وہ موڈل پیپر کلاس نائن ٹین سب اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ کو اکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فول ہیں آج جو موڈل پیپر ہے اردو کا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے گیس پیپر بھی ہے اور اس سے اندر سے کتنے سارا جو ہے وہ پیپر میں امپورٹنٹ ہے اور پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا یہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ریمائنڈ کر آ دوں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یہ چینل سبسکرائب کر لیں آپ کو ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس بھی ملتی ہیں میں نے کلاس نائن کا جو ریزلٹ آیا سن بورڈ میں الحمدللہ ایتھینٹک جو خبر دی تھی تو الحمدللہ آج وہ ریزلٹ آیا ہے تو بالکل وہ ہماری پیش کوئی صحیح ثابت ہوئی ہے ہم وہی خبر دیتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اسی طرح موڈل پیپر اس کی آپ کو میں گیس بتاؤں گا کہ اس کے اندر سے کیوں کونٹس امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے پیپر کی تیاری کیسی کرنی ہے ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق آپ کا سمارٹ سلیبس نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ آپ کے لیے ویری امپورٹنٹ ہیں سمارٹ سلیبس نہیں ہے لیکن یہ آپ کو ایک قسم کا گیس ہے اور دوسرا پیٹرن پتا چلے گا نائن کلاس کے بچے ویسے بھی فرش ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں بورڈ کے اقزام میں تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بورڈ کا پیپر آپ کا کیسا ہوگا یہ ایسا لو بیس موڈل پیپر خود جاری کیے ہیں اپنا فیڈل بورڈ نے تو جو آپ سب سے پہلے تو آپ کے اس طرح کا پیپر آئے گا آپ نے اوپر رول نمبر لکھنا ہوگا اور آنسر شیٹ کا نمبر لکھنا ہوگا سگنیچر آپ نے یہاں اپنے کرنے ہوں گے یہاں پہ آپ نے انویجیلیٹر سے کرانی ہے اس سے پہلے آپ کا ایم سی کیوز جو بیس منٹ ہوں گے ایم سی کیوز کل پندرہ نمبر کے ہوں گے پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز میں آپ یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس سال بھی نیا موڈ کا پیپر آتا ہے موسٹلی پیپر اس کے اندر سے بنتا ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے یہ آپ کی بکس ٹیکس سے ریلیٹڈ اور آپ کی جو پیمز ہیں نظمیں جو ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ایم سی کیوز ہیں تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ٹوٹل پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس تو پندرہ ایم سی کیوز ہی ہوں گے یہ تو ان پندرہ ایم سی کیوز کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں کیونکہ یہ آئیں گے یا ان جیسے آئیں گے میں اس کا پی ڈی ایف دے دوں گا آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں یہ پی ڈی ایف لنک موجود ہوگا یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہو تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور یہ آپ کی گائیڈ میں بھی ہوتے ہیں اور باقی اگر آپ بول دے گئے تو میں آپ کو سوال بھی کروا دوں گا حصہ دہم جو ہوگا وہ ہوگا ٹوٹل آپ کا ساٹھ نمبر کا اور وقت جو ہے اس کے لیے دو گھنٹے ہوں گے ٹھیک ہے تو ساٹھ نمبر یہ اور یہ پندرہ نمبر وہ تھے سیونٹی فائی ماسک یہ آپ کی جو سبجیکٹی پی اپر ہوگا یہ ٹوٹل اس میں جو پہلا کوششن ہوگا اس میں سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی اس صدوم اور سوم دو صفات پر مشتمل ہے ان میں سے دیئے گئے سوالات کے جواب علیدہ سے ہوئیہ کی گئی جواب بھی کافی پر دیں اضافی شیٹ طلب کرنے پر ہوئیہ کی جائے گی آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ تھرٹی فور ماسک کا یہ صدوم ہے تو الیف بے اور جیم کی نسابی کتاب کی روشنی میں جواب دیں اس میں سے آپ نے کوئی سے آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہوگی ٹھیک ہے یہ پہلے والاو کوئی سے آٹھ سوال تو یہ نو ہے ایک آپ کے پاس آپ اس میں سے چھوڑ سکتی ہو یہ آپ کی بک اس کے بعد یہ سن نظم جو ہے یہ پہلا جو ہے یہ آپ کی جو سن نصر ہے اس کے اندر سے یہ question ہوں گی پہلا سوال اور جو نیسٹ ہے بے جو ہے یہ آپ کی جو پویمس ہیں جو نظمیں ہیں ان کے اندر سے تو یہ کوئی بھی آپ پانچ اجزاء کے کرنے ہوں گے اچھی ہیں تو ایک آپ کے پاس لیکسٹرہ یہاں ہے اور ایک ایکسٹرہ آپ کے پاس یہاں ہے کتنی زیادہ چوئیس نہیں ہے قواہد حصہ تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حصے بنے ہوں گے نصر کا حصہ علیدہ ہوگا شیر کا حصہ علیدہ ہوگا اور قواہد کا حصہ علیدہ ہوگا جو گریمبر کا ہوگا اس میں بھی آپ پانچ میں سے کوئی چار کرنے ہوگے تو یہ آپ تیاری بھی اسی طریقے سے کریں کہ نصر اب یہ نہیں کمبائن ہوگی اگر آپ کو نصر کے سارے سوال یاد ہیں تو آپ شیر کے اگنور کر دو ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے ہر ایک کے اپنا پورشن ہے اس کے اندر سے سیلیکٹ کرنے ہوگے questions اور یہ ایک تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ very important ہیں جو آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں جو حصہ نظم سے آئے ہوئے ہیں اور جو یہ آپ کے گریمبر سے آئے ہوئے ہیں جو قواہد سے اندر سے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد آجائیں آپ حصہ سوئیم پہ حصہ سوئیم جو ہوگا یہ آپ کا ایک اختباس ہوگا یہ قسم کا comprehension ہوتی ہے جس طرح بحوالہ سبق اور مصنف مدجزیل میں سے کسی ایک اختباس کی تشریح کریں اب یہ آپ کا لیسن کے اندر سے ایک دو پیرگراف ہوں گے ان کو آپ نے سلی سوردوں میں لکھنا ہوگا یہ explain کرنا ہوگا یہ صرف federal board میں آتا ہے یہ sin board میں نہیں ہے یہ question sin board میں نہیں آتا یہ پنجاب board میں آتا ہے سفیڈر board میں آتا ہے تو یہ very important question ہوتا ہے اور یہ بالکل easy ہوتا ہے آپ نے اسی پیرگراف کو جو ہے وہ آپ نے سلی سوردوں میں لکھ دینا ہے تھوڑا سا explain کر دینا ہے لیکن آپ کو یہ پہلے بحوالہ سبق اور مصنف تو ایک نمبر سبق اور مصنف کا تو آپ کو مفقت کا مل جائے گا آپ نے یہ پہلے بتا دینا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا اور اس کے writer کا نام کیا ہے اسی طریقے سے دوسرا جو ہے سوال یہ سوال نمبر four جو ہوگا وہ شاعر اور اس کا جو نظم کا جو شاعر ہوں گے اور نظم بتانی ہوگی آپ نے تو یہ question ہوگا آپ کی حصہ نظم میں سے پھر حصہ غزل میں سے تو آپ کا نصر کا اسی طریقے سے سوئم میں الہدہ question ہوگا اور نظم کا الہدہ ہوگا اور غزل کا الہدہ سے question ہوگا اس میں سے بھی آپ نے کسی ایک نظم پارے کی نظم میں سے کسی ایک کی کرنی ہوگی یہ آپ کو دو گیون ہوں گے اور جو آپ کا غزل ہوگا اس میں سے بھی آپ کو دو کرنے ہوں گے تین غزل تین شعر ہوں گے جیسے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بہادر شاہ زفر کی بڑی مشہور غزل کا یہ شعر ہے تو آپ نے یہاں بھی شعر کا حوالہ دینا ہے کہ یہ شعر کون ہے جس کے شعر کون ہے بہادر شاہ زفر تو یہ میں نے آپ کو ایکزمپل دیئے آپ نے اس طریقے سے یہ والا سوال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک خط لکھنا ہوگا ٹھیک ہے یا کوئی مطلب ہے کوئی ایک خط لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے ایک مقالمہ ہے کم از کم پانچ سیٹ کا ڈاکٹر روم رجیز کے درمیان جیلیت ویاد کے موضوع پر مقالمہ تو یہ آپ کا پہلے تو پیٹرن تھا کوششن کا اس کے علاوہ آپ کو اوپر ایس ایل او بیس یہ ویری سار امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ جو ہے آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں ان کے اندر سے پیرگرافی یہ دونوں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر انہوں نے آپ کو گائیڈ لیند دی ہوئے کہ آپ نے تیاری جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے شوری میں آ جائیں یہ کہ جو پہلا ہوگا آپ کے قوائد انتج زیل انواد کا آیاتہ کیا جائے گا جملے کے یہ جو ٹاپکس ہیں انہوں نے یہ بولے کہ یہ آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ کا سلیبس ہے اور اس کے بعد اسے اول میں کیا پوچھے جا سکتا ہے اسے دھوم میں کیا پوچھے جا سکتا ہے اسے سوم میں کیا پوچھے جا سکتا ہے یہ گائیڈ لائن ہے یہ بھی میں آپ کو اس کا پی ڈی ایف کی فام میں ہے یہ تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے یہ موڈل پیپر آپ کے لیے ویری ویری ہلپفل ہوگا انشاءاللہ دیکھتے لیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ